سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزر صاحبی بیلڈنگ میٹیریل میں لوہے کا بیجنس لاؤس والا بیجنس نہیں ہے اینی ایکسپائری والا بیجنس نہیں ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ اس میں پیسہ بہت لگے گا تو یہ بات جان لیجئے کہ کام ہمیشہ پہلے کم سے شروع کرنا پڑتا ہے چھوٹے لیول پر آپ شروع کریں جیسا جیسا ڈیوانڈ آتا ہے تو پھر پرڈٹ کی کوانٹیٹی کو بڑھانا چاہیے اب اس کو بیچنے کا اور آسانہ اور کامیاب طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی علاقے کے ٹیک ادار ہے یا میسٹری ہے ان سے بات کریں اگر میرا مال تیرگوزہ سے کوئی خریدتا ہے تو اس میں واسطہ بنتا ہے تو رپر کرتا ہے کسی کو تو میں اس میں آپ کو کامیشن دوں گا تو اس طرح جو ہے کروبار بڑھے گا لوہے کا کروبار اس کروبار میں ایکسپائری نہیں ہے اور اس میں پیسہ اور مارجن بہت زیادہ ہے اگر آپ کو ایسا کام چاہیے جس میں ایکسپائری نہ ہو مال پڑا رہے تو یہ لوہے کا بزنس ایک اچھا بزنس ہے اس میں مال جتنا پڑا رہے گا تو اس میں ریٹ بڑھنے کے چانس ہوگے آپ کے ہی آپ کا ہی پیدا ہوگا اور مال قراب اس میں نہیں ہوتا دوسرا جو ایڈیا ہے تو یہ پلاسٹک گوڈز ہے پلاسٹک کے جو سامان ہیں اگر آپ اپنی ایڈیا کے اندر ایک ایسا سٹور کھولیں گے جس میں پلاسٹک کے سارے سامان موجود ہو یعنی کرسیاں کلونیں کراکری یا چیریٹ پر آپ دیں گے تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں بہت کمائی ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ ایسے پروڈکٹ ہے جس کا استعمال امیر سے امیر بھی کرتا ہے اور غریب سے غریب خاندان بھی کرتا ہے بلکہ ہر جگہ سے لوگ آپ اسے سامان خریدیں گے اور وہ بھی کمائی اس میں کریں گے کیونکہ آپ دوک پر اس کو بیچیں گے اور یہ سامان بھی ایکسپائر نہیں ہوتا اگر ٹائم گزرے تو اس کے پرائزز بڑھتے ہیں اور آپ کو مناپا اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس طرح ایک اور آڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آخری آڈیا یہ تین آڈیا آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تو ایک آڈیا یہ ہے کہ اچھے جو پرینٹر سے ان کا ایک گروپ بنا دیں اور ایک پورٹفولیو اس کے بنایا ہے اور اس میں بتایا کہ آپ اس کے طرح کے جو ڈیزائن یا پینٹک یا کلر جو ہے آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر پیس بک پر جو ہے کچھ پیسے دے کر ایڈوٹائزمنٹ اس کے کر لے اپنے ریڈی ایس میں جو آپ ملاگا ہے پیس بک میں جو ہے آپ جو انٹیریئر والے ہیں جو ڈیکوریشن والے ہیں جو نیو ہومز والے ہیں یا پھر جو ہوم بائرز ہیں ان کو ان کو اپنے کورڈ ورڈ میں رکھیں ایڈوٹائز کریں تو ان کا کنورجن ریشو جو ہے 99 پیسد ہے یعنی 99 پرسنٹ یعنی 100 میں سے 99 اپراد جن کو ضرورت ہے وہ آپ کو لازمی بلائیں گے اور اس میں اچھے بیلڈنگ کا تقریباً دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تقریباً آپ اس میں کمائی کر سکتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ پر آپ کا خرچہ تقریباً ایک ہزار سے بھی کم میں آئے گا پھر پروپٹ کی بات اگر ہے تو 40 پیسد اس میں مناپع ہے یعنی سب خرچے وغیرہ اور کمیشن وغیرہ نکال کے آپ کا سارا درمدار جو ہے یہ جو کنونسنگ پاور ہے اس پر منحصر ہوگا کہ آپ کس طرح لوگ کنونس کرتے ہیں اور یہ جان لیجئے کہ اس میں بھی کوئی ایکسپیرین وغیرہ نہیں ہوتی تو یہ تھے آج کے تین ایڈیاز مختصر ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید ہی کسی کے لئے یہ پیدا من ثابت ہو جائے اللہ مکفرین بھی حلال اکا ان حرام اکا ورن الفجل اکا من سواک جزاک اللہ